اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے فوڈ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہماری سکین کو بہت زیادہ ہیلڈی رکھتے ہیں ہماری سکین کو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہماری سکین کو افیکٹ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارا سلیپ ہیبٹ آ جاتا ہے ہارمون آ جاتے ہیں پلوشن آ جاتا ہے پھر ہماری ایٹنگ ہیبٹ آ جاتی ہیں کہ ہم ڈیلی روٹین میں ہم کیا کھا رہے ہیں اور فریش کھا رہے ہیں یا ہم پاسپورٹ زی یہ ہماری ایٹنگ ہیبٹ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یو دیلی ریضej سکین کو بڑے بری طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں ان کے بعد آ جاتی ہیں جو ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری سکین کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے پھر ہماری سکین کے روٹین آ جاتی ہے کہ ہم اپنی سکین کی کتنی کر رہے ہیں روٹین میں اور جو مین مابیم البعند We儿 نیوٹریشن ہم کیا انٹیک کر رہے ہیں کون سے نیوٹرینٹ لے رہے ہیں کون سی غزہ ایسی لے رہے ہیں جو ہماری سکین کے لیے ہیلڈی ہے یا نہیں پروٹین جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری سکین کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے آپ خوشت کھائیں مرگی مرگی کا ہو یا اس کا بڑا گوشت تو بیف ہو سکتا ہے مٹا نہ ہو سکتا ہے یا فش کا استعمال کریں گرمی ہمیں فش کا تو نہیں ہمیں استعمال کر سکتے کیونکہ اتنی پہلے ہی سردیوں میں یہ ہوتی ہے اور آپ تعلق کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت بہت زیادہ پروٹین کا بیسٹ سورس ہیں اومیگا تھری ہے یہ ہماری سکین کی آوٹر لیئر کو بنانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے یہ فش میں ہو ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بادام میں نٹس وغیرہ میں یہ ہوگا بہت بہت یہ اہم سورس ہے اس میں بہت زیادہ ہماری سکین میں بہت اہم کردار دا کرتا ہے پھر آ جاتی ہے بات وائٹمین سی کی کولیجن کو بنانے میں بہت اہم کردار دا کرتے ہیں ہماری سکین کی پلاسٹک سٹی میں ضرورت ہوتی ہے اس کی جتنے بھی سٹرس فروٹ ہو گئے جتنے بھی یہ لیمن ہو گیا گریف فروٹ وغیرہ ہو گئے خربوز آف ہو گیا سٹوبریز چیریز پپایا پٹاٹوز آرینچ لیچی ان سب میں یہ وائٹمین سی کا رچ سورس ہے امروود بھی ہو گیا ان میں تو یہ جتنے آپ وائٹمین سی کے فوڈ انٹیک کریں گے اتنی آپ کی سکین جو ہے وہ ہیلڈی رہے گی وائٹمین ای جو ہے ہماری سکین کو پروٹیکٹ کرتا ہے یوویریے سے اور یہ جتنے بھی نرٹس ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے نرٹس اور سیڈز میں استعمال ہوتا ہے سارے سیڈز بہت ہیلڈی ہوتے ہیں لیکن جو سان فلاور سیڈ ہیں یہ ہماری سکین کے لئے بہت ہیلڈی ہے اس میں وائٹیمن ای ہے زینک ہے ہیلڈی فیٹس ہیں اور بہت سارے انٹی آکسٹینٹس پاہ جاتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں ان میں انٹی آکسٹینٹ پروپٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کو ایجنگ پروسس کو ڈلے کرتی ہیں پھر آ جاتی ہے بات وائٹیمن اے کی وائٹیمن اے جو ہے وہ سیلز کی گروہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ٹیشوز کی ریجنریشن میں ہیلپ کرتے ہیں یہ پولٹری میں پولٹری کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان میں وائٹیمن اے بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں پایا جاتا ہے جیسے سویٹ پٹاٹو ہو گئی کلیجی ہو گئی شل جم ہو گیا گاجر ہو گئی اور بھی بہت سارے اس کے سورس ہیں فیلحال میرے مائن میں اتنے ہی ہیں یہ جتنے بھی ہیں فور یہ ہماری سکین کو ان سب میں انٹی اکسڈینٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری بوڈی سے فری ریڈیکل کو ختم کرتے ہیں ہماری جو بوڈی سکین ہے اس کو یو وی ریس بچاتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہماری سکین کو جو ریاں وغیرہ ختم کرتے ہیں آپ ان کو جتنا استعمال کریں گے آپ کی سکین جتنی انٹرنلی آپ ڈائیٹ اچھی لیں گے اتن ہی آپ کی سکین پہ باہر سے باہر گلو بھی زیادہ ہی نظر آئے گا اور یہ بہت بہت اہم کردارہ دعا کرتی ہے ہماری سکین کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم باہر سے ہی اپنی سکین کو بہتر بنانے کے لیے ریمیڈنز یوز کرتے رہے ہیں پروڈکٹس یوز کرتے رہے ہیں لیکن جب تک ہم اپنی ڈائیٹ بہتر نہیں کرتے ہیں ہماری سکین پہ گلو نہیں نظر آتا ہماری سکین ہیلڈی نہیں نظر آتی ہماری سکین فریش نظر نہیں آتی ہماری سکین کو فریش رکھنے کے لیے ہمیں اپنی ڈائیٹ کو اچھا کرنا پڑے گا ڈائیٹ کو اچھا کرنے کے ساتھ وہ چیزیں وہ فوڈ انٹیک کرنے پڑیں گے جو کہ ہماری سکین کو ہیلڈی رکھتے ہیں اور میں نے جتنے بھی یہ فوڈ بتائیں یہ سارے سکین کے لیے ہماری سکین کو یہ بہت فریش اور گلوئنگ اور برائٹننگ ایک دیں گے بہت بہت یہ اہم کے داردہ کرتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں